اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آج تاریخ تیوی سکٹوبر 2020 ہے یہ میرا میسیج ہے ایکٹریس سنا خان کے لیے جن کی ایک والدہ ہے اور جو ممبئی میں رہتی ہیں جو اپنا کلینک پہ چلاتی ہیں اور جس کی عمر اب 33 ایئرز ہو گئی ہے میں مسیح آخر الزمان اللہ تعالیٰ کا خاصد نشانی آیات کبرہ میں سے یعنی دس بڑی نشانیوں میں سے دوسری نشانی پہلے تو مبارک بات اس بات کی دیتا ہوں کہ آپ نے بورے راستے سے توبہ کر لی ہے اور اب آپ کو میں ایک پروپوزل دیتا ہوں اللہ کے راستے میں یوں تو میں جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا انشاءاللہ میں آپ کو میرے سے اخت کرنے کا یعنی جائز نکاح کرنے کا پروپوزل دیتا ہوں میری عمر جو ہے فیس بک پہ آپ دیکھ لیجیے میرے چودہ بچے ہیں ماشاءاللہ سے نو بار اخت ہو چکا لیکن پانچ سال سے بیوی کوئی نہیں ساتھ میں اب آپ چونکیے مت میں ہالی ووڈ کے بولی ووڈ کے جو بھی آپ سمجھتے ہیں بڑے اسٹار سے چھوٹا ہوں فار ایکزیمپل آپ جس سے ملتی ہیں جو بھی ہیں جیسے کہ سلمان خان شارو خان آمیر خان سے میں نو دس سال کا چھوٹا ہوں اور ردبے میں ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے بڑا ہوں میں وہ نایاب اللہ کا ہی رہا ہوں آیات آیاتِ کبرا میں سے سیکنڈ آیت اللہ کی نشانی تو یہ پروپوزل دے رہا ہوں آلڑی آپ اپنا پچھلا معاملہ جانتی ہیں جسم جان آپ نے شیطان کے ساتھ لگا دیا ہے کچھ نہیں لیکن میں اب آپ کو اللہ کے راستے میں مسیحہ کے ساتھ کنی کی دعوت دے رہا ہوں ہائٹ میری فائیف ٹین نو سگریٹ نو پان نو بیڑی نو گالی گلوچ اکیس سال سے نماز بھی خضا نہیں اور اوریجنل مسیحہ مسیح تجال مرزا غلام احمد خادیانی اس کے خلیفہ فیرون جیسی ایک چھوٹے مسیح کی ریاست اب آپ بولیں گی کہ بھئی مسیحہ مہدی مہادیف اور مجھے پروپوزل دے رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے پروپوزل رہیام خان کو دے رکھا ہے ابھی تک جواب نہیں آیا اور ایک سعود کوریا میں ایک ہے جو رما عطار ہے اس کو بھی دے رکھا ہے وہاں سے بھی جواب نہیں آیا اور اس سے پہلے ایک اور ایک ایک ممبئی کی عورت تھی بعد میں پتا چلا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے خفیہ طور پر شبنم شیخ شاید نام ہے ان کا ان کو بھی دے رکھا تھا لیکن یہ بھی بول دیا تھا کہ ان کی اخت ہو چکا ہے تو میرا معاملہ کلوز اب یہ پروپوزل میں آپ کو دے رہا ہوں آپ بولیں گے یہ کیا پروپوزل دے رہا ہے برابر مجھے اختیار ہے میں برابر چار نکاح میرے اور ہونے تک کہ میں پروپوزل دینے کا اختیار ہے مجھے کوئی غلط بات نہیں ہے انکار کرنا اخرار کرنا یہ آپ کی مرضی کی بات ہے اللہ تعالی چاہا تو ہو جائے گا اب اخت میں کوئی بی بی نہیں ہے نو درگا کہ جو حسین ہے اللہات منات و ذات پورے ہو چکے ہیں آپ بولیں گے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے پروپوزل دینا اتنے بچوں کا بات تو کیا ہوا جہاں مرد میں نے جائز کام کیا تو انام ملا مجھے اللہ حوال پر وہی لوگ میری عمر کے ناجائز کام کرتے ہیں تو اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں جہنم کے راستے پہ جاتے ہیں تو میں کیا کروں اب رہے آپ کو کچھ اعتراضات ہیں تو میرے ویڈیوز میں جا کے سارے اعتراضات کے جوابات کا ایک ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجئے گا آپ یہ ویڈیو اپنی والدہ کو ضرور بتائیے سمجھے کیونکہ ایک خاص طور سے آپ کی والدہ مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی اسی مہینہ اکٹوبر میں جب میں پہلی بار آپ کے ویڈیوز دیکھا تو مجھے اچھا بھی لگا لیکن میں وہ نایاب ہیرہ ہوں اللہ کا نشان مجھ سے جڑیں گے تو آپ بھی وہ نایاب ہیرے میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں لیکن اگر میں کتنا بھی نیچے آ جاؤں خاص ہی رہوں گا عام نہیں ہوں گا کبھی بھی ویسے تو آپ کے اتنے فالوورز ہیں اتنا سب کچھ ہے بہت سے پروپوزلز آئے ہوں گے بہت لوگ اٹیک کر رہے ہوں گے برے اچھے الفاظوں سے بہت لوگ نے پروپوزل بھیجا ہوگا ہوتا ہے لیکن یہ پروپوزل میرا ٹاپ موسٹ ہے اللہ کی طرف سے اور اگر آپ نے کوئی اغد کر لیا ہے اور اس کو آپ چھپا رہی ہیں تو بات آپ کی غلط ہے اس کو ظاہر کر دیجئے ورنہ یہ گناہ آپ کے سر ہوگا میں پروپوزل دے رہا ہوں یہ سمجھ کر کہ آپ کسی کے اغد میں نہیں اس لیے دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں ٹاپ موسٹ آپ بولیں گے میں نہیں مانتی آپ کو مسیحہ چھوٹے ہیں آپ اگر ٹیلنٹڈ ہو تو پہلے خوران پڑھنا جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی خاصید آیا اس کا انکار کیا گیا اسے پاگل کہا گیا اس کے ساتھ پریشانی آئی لیکن وہ انٹیلیجنٹ رہا اور اللہ کی طرف سے نشان پورا ہوا آپ اگر یہ بولوگی منافق ہو جاؤ گی پوری تری خیر سے میں نہیں چاہتا کہ آپ منافق ہوئے عامال برباد کر دیے جائیں گے جو دولت آپ نے کمائی ہے وہ زنا کی دولت ہے بے حیائی بے شرمی کی لیکن اب آپ کسی کو لگائیے مت ہو وہ میرے ساتھ ہو جائیے اللہ کے راستے میں اور آپ ہی خرچہ کرنا میرے پتہ ہوئے تری خیر سے تاکہ اس کو آپ وائٹ کر لیں اللہ کے راستے میں اللہ حقوق برحین تیار تو بولیے اور ہی بات دوسری الحمدللہ بال بھی اوریجنل مرد بھی اوریجنل بغیر میک اپ کے اور سچا اور اللہ کا بندہ جس کی نماز اکیس سال سے بھی خضا نہیں اگر یہ آپ کو پروپوزل یہ سپوز کسی کے بڑے شخص کے پاس سے آتا فور ایکزیمپل سعودی کنگ کے پاس سے آ جاتا یا کوئی شہزادی کے پاس سے آتا تب بھی اس کے بوجود یہ پروپوزل میرا ٹاپ موسٹ ہے نوٹ کر لیجئے کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ اللہ کے راستے میں ہو کر ایمان والوں کی ماں کہلائے کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ اپنا ٹیلنٹ ایک مسیحہ کے ساتھ ہو کر مسیح دجال کے خلاف استعمال کریں اور چھوٹے قضابوں کے لیے استعمال کریں عدب کے دائرے میں بادشی سے تبلیغ سے میرے ساتھ کیا آپ اللہ کے خاص ہیروئی نہیں بننا چاہتی عدب کے دائرے میں تو اس سے بڑا پروپوزل آپ کے لیے نہیں ہے ورلڈ میں کوئی ایک بار اپنی والدہ کو بتانا دعوت المینال عرض کے موجودوں کے ساتھ اور اعتراضات جو بھی ہیں وہ میرے ویڈیو میں دیکھ لینا ٹھیک ہے تو یہ پروپوزل آپ کو دے رہا ہوں میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اگر اللہ اس کے رسول سے محبت ہے مسیحہ سے تو آپ شامل ہو جائیں گی لیکن یاد رکھئے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں نبی رسول میں فرق ہے میری ویب سیٹ پر جا کر تحقیق کر لینا مسیحہ 007.com پر اور میرا نمبر تو معلوم ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ پروپوزل میرا خبول ہے یا نہیں آپ کو اگر آپ بولیں گی نہیں نا خبول ہے تو ٹھیک ہے اس سے آپ کافر تو نہیں ہوں گی مومن برخرا رہیں گی اور آپ کی مرضی آپ جا چاہے اخت کریں لیکن اگر آپ یہ بولیں گی ساتھ میں کہ نہیں آپ مسیحہ نہیں ہیں اللہ کے جھوٹے ہیں تو پھر منافق ہو جائیں گی آمال سب برباد اور جہنم کا رستہ ہمیشہ کے لیے اور اگر آپ یہ بولیں گی نہیں مجھے علم نہیں ہے میں تیخیق کروں گی میں فلاں مفتی سے پوچھوں گی عالم سے پوچھوں گی فلاں 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 جیسے توصیف الرحمان تاریخ جمیل صاحب یا وہ انجینئر مظفر یا ڈاکٹر زاکر نائے کیا تاریخ محصول صاحب یا کوئی 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 یا بڑے سے بڑا اس سب کو معلوم ہے میرے بارے میں اور یاد رکھئے میں وہ مسیحہ ہوں جہاں مرد اللہ کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا روحانی طور پر موت چکنے کے بعد بھی زندہ رہنے والا سمجھ رہے ہیں آپ تو یاد رکھئے یہ وہ مشن ہے جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں آپ کو آنا ہوگا میرے ساتھ میری بیوی بن کر اخت کر کے اور سیکیورٹی ڈیزنز کی وجہ سے میں اوپن پورا نہیں آ سکتا لہٰذا آپ کو میرے ساتھ اٹیش ہونا ہوگا میرا ایمیل آئی ڈی ہے میرا فیس بک ہے آپ مجھے کانٹیک کریے میرے ساتھ ہو جائیے اخت کر لیجے میرے ساتھ تیار ہیں کے نہیں آپ بولو گی نہیں میں ہو سکتا ہے آپ ہوں گے لیکن میں ابھی نہیں کرنا چاہ رہی تو ٹھیک ہے کچھ وقت گزرے گا تو پھر آپ بڑے ہو جائیں گی اور ایک کامن عورتوں میں رہیں گی جیسے رہی جیسے بہت ساری عورتیں ہیں وہ خاص کبھی نہیں بن پائیں گی اللہ کی ہیرویں خاص ہاں اس کے بوجود اگر آپ ایمان لاتی ہیں اور میرے ساتھ ہو جاتی ہیں اپنی جو بھی کمائی ہوئی دولت کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ بلیک ہے پوری بلیک مطلب زینہ کی ہے تو اگر آپ مسجد میں دے دیں گی بھی تو بیکار اگر آپ کو مدرسل میں دے دیں گی بھی تو بیکار کیوں کیونکہ جب مسیحہ نے پروپوزل دیا ہے اللہ کا مسیحہ آخر الزمان جس کے منتظر انتظار کرنے والے دو سو کروڑ عیسائی ایک سو اسی کروڑ مسلمان اور کئی سو یعنی نوت کروڑ سے زیادہ ہندوز اور دوسرے مذہب کے وہ مسیحہ پروپوزل دے رہا ہے آپ کو سمجھ رہے ہیں میری بات اکی اللہ اکبر امید کرتا ہوں مس سنا خان ایکٹریس ایکس ایسا پروپوزل ورلل میں آپ کو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا چھوٹے دجال الگ ہیں مسیح دجال الگ ہے نوٹ کریے علم پہلے خاصل کریے پورا آپ کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسیح دجال کس کو کہتے ہیں پورے نشانہ دیکھئے دعبت الملل ارس کے نشانہ دیکھئے یاجوج ماجوج کے نشانہ دیکھئے مسیح مہادیف کے نشانہ دیکھئے پھر وہ کمپیر کریے اور دنیا میں سارے جھوٹوں میں ایک سچا میں آگیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال کا وقت دیا تھا لونار جو دو ہزار پچیس چھبیس ستہیس میں ختم ہو رہا ہے پھر مسیح آسمان پہ میں جب گیا ہی نہیں پچھلے جنم میں تو آنگا کہاں سے مجھے دوسرا جنم لے کے آنا تھا سارے ڈیٹیز چیک کریے اور یاد رکھی جلد سے جلد میرے ساتھ ہو جائے یہ دیر مت کریے کیونکہ ابھی میں نے اثر کی نماز عطا کی ہے پھر اللہ سے دعا کیا پھر میں یہ پروپوزل دے رہا ہوں ویسے آپ کو پروپوزل میں نے ایمیل کر دیا ہے آپ کے اسسسٹنٹ کے پاس جو کلینک میں کام کرتی ہیں اور میرا نمبر بھی چھوڑا ہے اور دولت ہے اس میں شہرت ہے عزت ہے رتبہ ہے اور یاد رکھیے آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ بھئی آپ ہی کہاں رہوں گا میں اور میں تین پروپوزل پروپوزل تو میں سو بھی دے سکتا ہوں لیکن خبولیت تو چار کی ہوگی نا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے رائٹ ہے دینے کا لیکن آپ کو اپنا حسد اپنا جلابہ یعنی جلن حسد سب کچھ اللہ کے راستے میں خربان کر کے میرے ساتھ مددگاہ ہو کے اللہ کا کام کرنا ہے اور یاد رکھیے عزت یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ دے میرے پردادہ سکردادہ مولانا محمد علی جوہر شوقت علی ظرف خارلی گوہر جس کے نام سے محمد علی روڈ ہے ممبئی میں شوقت علی روڈ ہے جسے اللہ میرے چچرے سکے چچرے پردادہ ہیں سمجھ رہے ہیں جس کے نام سے محمد علی جوہر یونیورسٹی ہے رامپور میں سمجھے نا جسے اللہ میرے ہی نام میرے پردادہ کے نام سے میں اسی نسل سے ہوں دعوت علیہ السلام کے خاندان سے شائع خاندان سے مردوں میں سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کی نسل سے میری والدہ لہٰذا میری والدین کا تو انتخال ہوا دوبارہ ان کا واپس جنم بھی ہو چکا تو آپ کو میں گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ ہونے کی دعوت دیتا ہوں میری بیوی بن کر ہے تیار تو بولیے میرے چھوٹے چھوٹے صبح چودہ بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے آپ کے ساتھ پورے ایک سپورٹ اپنی فوج ہوگی انشاءاللہ اللہ کا کام کریں گے اگر اللہ تعالیٰ کو ہوگا منظور تو یہ اخت ہو جائے گا خبول انشاءاللہ لیکن یاد رکھئے جو ہیروین بنتی ہے اللہ کے راستے میں ہیرو بنتا ہے تو وہ دنیا سے لڑنا ہے ساڑھے سات سو کروڑ سے زیادہ لوگوں سے آپ کی ہماری لڑائی ہے اگر آپ میرے ساتھ ہوتی ہیں بیوی بن کر اور اگر آپ اولیڈی کسی کے اخت میں آ چکی ہیں اور اپنے رشتے کو چھپا کے رکھیں تو اسے ظاہر کر دیجئے اس صورت میں میں آپ کے جو شوہر ہیں ابھی اگر یا اگر کوئی ہونے والے ہیں تو آپ وہاں پر رشتہ توڑ کر مجھ سے کر سکتی ہیں یاد رکھئے میرا رشتہ عالی تر رشتہ ہے کیا آپ کی والدہ کو آپ بہت بڑا توفہ نہیں دینا چاہیں گی کیا آپ کے والدہ صاحب کو آپ توفہ نہیں دینا چاہیں گی کہ حشر میں جب آپ کو میری بیوی بنا کر اٹھائے جائے گا تو کیا وہ عزت وہ احترام آپ پانا نہیں چاہیں گی وہ مسیحہ ہوں میں جس کا کوئی ثانی نہیں ورل میں اللہ اکبر تو لہٰذا آپ گہری تحقیق کرنا عیسیٰ ابن مریم میں ہی تھا کلین شیف آنے والا تھا کیسا کلین شیف داڑی نہیں عربیر بولنے والا نہیں یہ سارے اعتراضات میں جوابات موجود ہیں میرے ثبوت کے ساتھ اور دیکھئے میں آگیا ہوں اللہ کا ہیرو سچا اور یاد رکھئے آپ کو پوری تحقیق کر کے میرے ساتھ ہونا ہے اور دیر مت کریے گا پلیز تھوڑا ہوتا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا زہر کے بعد ایک دو گھنٹے سو گیا سو کے اٹھا ہوں تو تھوڑا سا تھوڑا سا بھاری پند ہوا ہے مطلب کبھی کیونکہ خیر اللہ میں کر لیتا ہوں اکثر اللہ کے راستے میں رہتا ہوں چوبیس گھنٹے اللہ کے راستے میں سلات میں رہتا ہوں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بچوں کو نہیں دیکھتا سب کچھ اللہ کے راستے میں مطلب اللہ کے راستے میں حرکت کرتے رہنا سوتا بھی ہوں تو اسی کی فکر میں جاگتا بھی ہوں تو اسی کی فکر میں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ سنا خان میری بیوی بن جائیے جل سے جل اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کی تہہ تک جائیں گی اور بھلے کوئی نام بدل کے ہی سہی یا کچھ بھی صحیح آپ دیریکٹ مجھ سے رابطہ کریں سوال جواب کریں آپ پوری تحفیق کر لیں میں سچا مسیح آ گیا ہوں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ماشاء اللہ لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں میری محبت پیدا کر دے کیا آپ نہیں چاہیں گی وہ آخر اس زمہ جس کا انتظار چودہ سو سال سے کیا جا رہا ہے دو ہزار سال سے کیا جا رہا ہے عیسہ مسیح آخر الزمہ آپ بولیں گے کلین شیف کیسا ہے نون آرابی کیسا ہے سارے جوابات میں نے اعتراضات والے ویڈیوز میں دے دی ہیں جو آپ کو میرے چینل پہ جا کے چیک کر کے دیکھ لینا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ ہو جائیں گی جل سے جل اور اپنی جوانی کو اپنی ٹیلنٹ کو اپنے ہر چیز کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لئے تیار ہو جائیے کوئی جو کھم نہیں کوئی دھوکہ نہیں یاد رکھیے اللہ حب